مکتی دیوش کے باہر میں تھوڑا بشتار سکتا ہے سینٹالیس کو آزاد ہو گیا لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ دیس بھگ جاتیا تب بھی کرمینل ایک کے ساتھ زندہ تھی پھر ایک آئیوگ بنا آینگر سمیتی کے نام سے اس کی سیفاری سے آئی اس کی ریپورٹ کے بعد اکتیس اگست انیس سو باون کو ہمیں واسٹوی کا آزادی ملی وہ اپرادی کا تھپا ہم سے اٹھایا گیا تو اسی دن کو ہم بھی مکت جن جاتیا جس میں گجر لود پاسی گھوسی آدھی اتھر پردیس کی لگتیز جاتیا ہیں جن میں سے کچھ کو تو ایسی ایسٹی میں کا درجہ دے دیا گیا لیکن بچی ہوئی گیارہ جاتیا جو ابھی بھی او بی سی میں ہے تو ہم لوگوں کی مانگ ہے کہ ہم لوگوں کا اسپیسل کوٹا دیا جائے جیسے جو ہے تمیل نادور مہراشرہ میں ہے اس طرح سے وستہ کی جائے ہمارے لئے تاکہ جو ہے ہم دیس کی وکاس کے ساتھ قدم تال کرسکیں دیس کے ساتھ جو ہے مکھے دھارہ میں جڑ سکیں اسی مانگ کو لے کر کے پھر ہمارے ساتھ کیا ہوا گجروں کے اسپیسل کہ ایک ساسنا دیس آیا دوہزار تین میں اور ہم لوگوں کو اس سے باہر کر دیا گیا بھی مک جن جاتی اٹھارہ سال ہم بس انگھرس چلا اٹھارہ سال کے بعد ایک بار پھر سے ہماری جیت ہوئی اور گجروں کو ویمو جن جاتی میں سامل کر لیا گیا ہے چھے اگست کو ساسنا دیس جاری ہو گیا تو آج جو ہے خوسی کا دن ہے ہمارے لئے جو ہے واسپی کازادی کا دن ہے تو اس لئے یہ کاری کرم رکھا گیا تھا اور ہماری خوسی دبال ہو جاتی ہے دوہری ہو جاتی ہے کیونکہ آج جو ہے ایک بار پھر سے ہم گجروں کو ویمو جن جاتی میں سامل کر لیا گیا آج جو کاری کرم رکھا گیا تھا یہ مکتی دیوست کاری کرم تھا اکتیس اگست انیس سو باون کو ہم لوگوں کو واسپی کازادی ملنے کا کام ہوا دیس میں بھائیے بھجار ایک تاب بھجار ایک تاب جو بھی مکتو کی بات کرے گا بھجار ایک تاب جو بھی مکتو کی بات کرے گا باز دو باز دو باز دو ہمیں کھائی مجھاوں وہاں سامنے مجھاں گئی ایک بڑا بھیوں ہے بھنس ان کا قول بھارباد فتوہ گجر ہمار رہے بھارباد فتوہ گجر ہمار رہے جو بھی مکتو کی بات کرے گا بھارباد فتوہ گجر